ماں انسی ایک دندل ہے آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دندل کو ہنیسہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں جب تم ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترست جاتے ہیں تمہارے والدین تمہیں بچپن میں سہجادوں کی طرح پالتے ہیں تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے برہاپے میں ان کو بادساہوں کی طرح رکھو ماں باپ کی باتیں کرویں جرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کرویں سہیں لیکن پھون ساف کرتے ہیں ایک بیٹی کے لیے بہت فقر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہیں نکال کر اپنے جسم سے جان دے دیتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ باپ جو تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیزہ مسکراتا ہوا رکھیں آمین ساسے دل بڑا کرے اگر بیٹا بیا ہدیہ ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا اوہم پال کر سارا غصہ بہو فرمت نکالے اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا فرمتی سرمایہ آپ کے سفرد کیا ہے لوگ ویسے ہی نہیں چلے جاتے توفہ دے کر جاتے ہیں ڈپریشن کا میاں بی بی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان درار ڈال سکے بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے محبت کا کوئی تراجو نہیں ہوتا پر وہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے بہت سے سادی سدہ عورتیں اپنے سوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے قیامت والے دن صرف بی بی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ سوہر کی بدکلامی اور ہر ظلم زیادتی کا بھی حساب ہوگا نقرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے گی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناج سے بنایا ہے سادی کے بعد عورت کی حالات دے پر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسلال کا پتہ چلتا ہے ماں سکھی جوہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جوہ کوئی نہیں لے سکتا اللہ ہم سکھ پر ماں باپ کا شایع سلامت رکھیں آمین میری ماں میری جنت میرا پاک جنت کا دروازہ اپنے والدین کی لمبی عمر کیلئے ایک بار آمین ہی تھے آج کی بات ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی بیت پر اللہ پاک نے صفہ مروہ کو اجتارکن بنا دیا ماں کا گصہ وقتی ہوتا ہے ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ قصہ ہوتا ہے ماں دنیا میں سب سے بری نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھیں آمین اس نے اپنی ماں کا پیر چوماں گویا اس نے جنت کی چوکھت کو بوسا دیا دنیا میں کچھ حادثیں ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو کچھ باتوں کو وہ وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مکمئین ہو جانا چاہیے انسان کو اپنے ویبس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لئے ترخ جاتے ہیں بیا ہی گئی بیٹنوں کے میں کے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ خیار ہو ورنہ ماں باپ کا سایا اس جانے کے بعد وہ بھروں کا مائے کا کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ پہلاتا ہے بیٹیوں کا مائے کا تو ماں باپ کی زندہ ہونے تک ہی ہوتا ہے بعد میں تو بھائیوں کا گھر بن جاتا ہے انمول باتیں جب کوئی دنیاوی طور پر ان سے رکھوے والا سخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلیمیں آ جاتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمول کیوں سمجھتے ہیں بے سک انسان ہی انسان کی دوا ہے اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی مسترانی کی وجہ بنتا ہے کوئی چھوکر لگا کر گیا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کر اچھا دیتا ہے والدین کی انتقال کے بعد بیچی کو بھائیوں کا آسرہ ہوتا ہے کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلہ مت چھوئے جب ہی مائے کی آئے اس کی توب خدمت کریں تاکہ اس کو والدین کی کمیں کم سے کم محسوس ہو نہ کہ بھائی اور بھا بھی اس سے تعلق ہی توڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تم قیامت کے دین سب سے بہترین اسخص کو پاؤگے جو دوگلا ہوگا یہ لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچی جائے تو فیصلہ قرآن پہ اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک لکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نیسانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی کسی کے فائدے یا مفات پر تواقع نہیں ہوتی زندگی میں خسیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تائین کرتی ہے کچھ لوگ اپنی اگر کی وجہ سے قیم کی رسطے خو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رسطے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی خو دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا فروا ہوتا ہے ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کون تھا پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باپی سب کو چھوڑ دو مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باپی سب بھلا دو اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتے بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اللہ سے ہمیسا وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں دیتا ہو نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو جو زیادتی یہ سوچ کر کر جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگارے گا تو پھر ایسے معاملات رب کے دروار میں بری جردی پہنچ جاتے ہیں جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راجی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے جس کو اللہ نے دعا کی توفیق بھی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا جس کو اللہ نے استعفار کی توفیق بھی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا جس کو اللہ نے سکر کی توفیق بھی وہ نیوت سے محروم نہیں رہ سکتا